اگر آپ لوگ سٹوڈنٹ ویجا چاہتے ہیں امریکہ کا اور آپ کو ریکوائرمنٹ میں بتاؤں گا ابھی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے پہلے تو میں سبھی بچوں کو بدائی دینا چاہتا ہوں جو اس سال پاس ہوئے ہیں جنہوں نے پلاس ٹو اور گریجویشن سے پاس کی ہے وہ یہاں پہ سٹیڈی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اس ویجے کا نام ہے ایف ون ویزا اور ایف ون ویزے کے لیے آپ کو سب سے پہلے چاہیے ایک پاس ورڈ پاس ورڈ کیونکہ بینہ پاس ورڈ کے آپ کہیں بھی ٹریول نہیں کر سکتے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو کئی کالیج یونیورسٹی وداوٹ آئیلیٹس اور وداوٹ آئیلیٹس سیٹیفکیٹ بھی اپروو کرتے ہیں کئی سیٹیفکیٹ آئیلیٹس مانگتے ہیں اگر آپ کو آئیلیٹس کرنا مشکل ہے تو آپ وہی چوز کریں جو وداوٹ آئیلیٹس بھی یہاں پہ اپروو کر دیں گے اور اس کی فیس لگ بگ تیس یار خرچہ ہے اگر آپ 510 ڈالر ابھی کا ٹائم پہ فیس ہے اور یہ بڑھ بھی سکتی ہے اس کے بارے میں میں کوئی زیادہ بتا نہیں سکتا اور اگر آپ سپاؤس آ رہے ہیں یہاں پہ اور سپاؤس کے لیے بہت ہی زیادہ فیدے بند ہے اگر آپ سپاؤس ہیں اور آپ کا یہاں پہ چائیڈ ہو جاتا ہے اور آپ ایزلی آگے یہاں پہ رہ سکتے ہیں جو کی پپر ورگ کر کے آپ یہاں پہ رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو سٹوڈنٹ بھی جائے کہ پپر اپلائی کرنے کے بعد آپ لوگوں کی انٹرویو آئے گی یوں کی سب سے بڑی چیتہ کا وشہ بن جاتی ہے کئی سٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ یہ جو انٹرویو ہوتی ہے یہ بہت ہی ٹرکی ہوتی ہے آپ کو گبرانہ نہیں ہے انٹرویو دینے کے سامنے اور انٹرویو میں آپ کو سوال وہی وہی کوشن پوچھے جائیں گے جو آپ کو آپ کے رلیٹیو آپ کو کوئی آؤٹسائیڈ کوشن نہیں پوچھا جائے گا اگر آپ کانفیڈنس ہو اور آپ کو معلوم ہے سارا کا سارا جو آپ کا سٹڈی بیگراؤنڈ ہے اور آپ کہاں جا رہے ہو کیوں جا رہے ہو کس کے لیے جا رہے ہو اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی اور دوسری بڑی بات آپ نے جرور چیک کرنا ہے آپ کونسی کالج میں جا رہے ہیں وہاں کا سکسیس ریٹ کیا ہے اگر سکسیس ریٹ بہت ہائی ہے اور آپ کے ویزا لگنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہیں اور جو آپ کا ایک کالج اور یونیورسٹی جس میں آپ پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گی آپ انٹرنیٹ پہ جا کے کوئی بھی یونیورسٹی دونڈ سکتے ہیں کیونکہ امریکہ میں ہے پچاس سٹیٹ پچاس سٹیٹ میں سے آپ کسی بھی سٹیٹ میں اپنی یونیورسٹی اپلائی کر سکتے ہیں آپ کو یونیورسٹی اپلائی کرنے کے لیے آپ کو آفر لیٹر بینجنا پڑے گا جس کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کی فیس ہے اس کی کسی کی فیس مور دن ہنڈر ڈالر ہے اور کسی کی ہنڈر ڈالر ہے آپ وہ ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں جیسے کی نیو یورک کیلیفونیا شکاگو اور نیو جرسی کسی بھی جگہ پہ آپ اڈمیشن لے سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کالج میں اڈمیشن اپلائی کریں گے یہ دو تین ہفتوں میں آپ کو آپ کا لیٹر بی دیں گے اس کے بعد آپ کو لیٹر لینے کے بعد آپ کو چاہیے آن لائن فارم بننا پڑے گا جو کی ایزلی آپ امریکہ کی ویب سائٹ پہ جا کر پا سکتے ہیں اور آن لائن فارم میں آپ کو سارے فارم فل کرنے پڑے گے کیونکہ فارم کی بھی فیس ہوگی اور وہ آپ فل کریں گے فارم فل آن لائن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ کو چاہیے فنانشلی سٹیٹمنٹ فنانشل سٹیٹمنٹ جو کی بہت ہی زیادہ جروری ہے آپ کو پتہ یہ میڈل کلاس میں فنانشل سٹیٹمنٹ کا بہت ہی مہتب ہے اور فنانشل سٹیٹمنٹ میں مور دن ٹین تھاؤزن ڈالر مین کی دس ہیار ڈالر سے زیادہ چاہیے جو کی آپ کو دس ہیار ڈالر سے زیادہ شو کرنے پڑے گے اور آپ کو فیس بھی دیکھنی پڑے گی بھی کالج کی کیا چوز کیا ہے اگر آپ کالج اپنے حساب سے دیکھ کر چوز کریں گے کیونکہ یہ فیس میٹر کرتی ہے آپ کی ایجوکیشن پر کیونکہ کوئی ایجوکیشن بہت ہی ایکسپینسیو ہے کوئی ایجوکیشن کیپ ہے اگر آپ لوگ بڑی یونیورسٹی میں اپلائی کرو گے اس کی ایجوکیشن فیس زیادہ ہی ہوگی اور آپ کو ٹویشن فیس جو ہے وہ تو پے کرنی پڑے گی اور اس کے بعد آپ لوگوں کو چاہیے ڈاکومنٹ اور اس کے بعد آن لائن اپلائی کریں ڈی ایس وان سکسٹی فارم جو کی یو ایس ویب سائٹ پہ ہے ایمیگریشن سائٹ پہ امریکہ کی ایمیگریشن سائٹ پہ آپ کو مل جائے گا اور اس کے بعد آپ ایپلیکیشن فی پے کریں جو کی ان کی اب کیے ٹائم میں چل رہی ہے پانسو دس اور پانسو پچاس ڈالر کے قریب ہے یہ چینج ہوتی رہتی ہے اس کے بارے میں میں شور نہیں ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو جو آفر لیٹر ہے وہ بھی اس کی بھی فیس ہے وہ بھی آپ کو پے کرنی پڑے گی اور جو کی آپ کو بتائے گی بھی آپ کون سے کالج اور کہاں پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کو یہ ڈاکومنٹ سارے کر کور کر کے آن لائن فارم فل کر کے اس کے بعد آپ کو انٹرویو کے لیے بھی ایک اپوائنمنٹ لینی پڑے گی آپ امریکہ میں آ کر اپنا سٹڈی کا سپنا سفل کر سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو یہاں پہ اپرچونٹی بھی زیادہ مل جائے گی کیونکہ اگر آپ ہائر گریجوگیشن یہاں سے کریں گے تو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اپرچونٹی بڑھ جائیں گی آگے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ ایسی ویڈیو اور دیکھنا چاہتے ہیں میرا چینل لائک شیئر سسکرائب میں ملتا ہوں آپ کو کسی نئی ویڈیو سے کسی نئی جگہ سے زلدہ اینڈ بائی